مقام آپ کا غوثِ آزم ہے آلہ مقام آپ کا اس لیے ظہر ولی ہے غلام آپ کا اور آپ بازارِ طیبہ میں جب ہیں بکے آپ بازارِ طیبہ میں جب ہیں بکے پھر کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا محترم سامین اکرام وہ غوثِ آزم ہے کہ حضور سرکارِ غوثِ آزم اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد ابھی آپ کے بکپن کا زمانہ ہے آپ چھوٹے سے ہیں آپ ننے سے ہیں لیکن آپ سے صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں آپ اپنی ماں کے شکم میں ہیں پھر بھی آپ سے صفت ظاہر ہوتی ہے اور جب آپ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں پھر آپ سے صفت ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ غوثِ آزم کی سرکسیت ایسی مقدس سرکسیت ہے کہ آپ اپنی ماں کے آغاؤس میں ہیں آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور دودھ پیتے پیتے ہیں آپ کے بکپن کا زمانہ دودھ پیتے پیتے آپ گائے ہو جائے کرتے ہیں آپ کی امی جان آگے دیکھا کرتی پیچھے دیکھا کرتی دائیں دیکھا کرتی بائیں دیکھا کرتی کسی طرف سرکارِ عبدالقادر نظر نہیں ایک آئیک آپ کی نظر جب آسمان کی جانب اڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا عبدالقادر میری گود میں میرے پگھاڑے میں میری یانچن سے دودھ پیتے پیتے گائے بھو جائے کرتا ہے اور جا کر کے آسمانوں میں چھپ جائے جب سرکارِ غوثِ آزم بڑے ہوئے جوان ہوئے تو آپ کی امی جان رشاعت فرماتی ہے اے بیٹا عبدالقادر جب تم چھوٹے سے تھے جب تم ننے سے تھے جب تمہارے بدپن کا زمانہ تھا تب تم میری یانچن سے میری گودھ سے دودھ پیتے پیتے اور وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے کرتے تھے اور جا کر کے آسمانوں میں چھپ جاتے تھے اے عبدالقادر اب تو تم بڑا ہو چکا ہے اب تو تم جوان ہو چکا ہے اب تیرا کیا عالم ہے سرکارِ غوثِ آزم اس بد جو ہے نوزوانی کے عالم میں اپنی امامی جان سے عرض کرتے ہیں اے امی جان جب میں چھوڑا سا تھا جب میں ننہ سا تھا جب میرے بدپن کا زمانہ تھا تب میں آپ کی آنچن سے آپ کی گودھ سے دودھ پیتے پیتے اڑ جایا کرتا تھا آسمانوں کی طرف آسمانوں میں چھپ جایا کرتا تھا آج یہ وہی عبدالقادر ہے کہ ساتھوں آسمان عبدالقادر کے دامن میں سبا جائے تو عبدالقادر کا دامن ٹک نہیں ہوتا سبحان اللہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے اور جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی موتار کا جب یہ عالم ہے موتار کا عالم کیا ہوگی ہے دوستو یہ غوثِ آزم کی سخصیت ہے اور وہ غوثِ آزم ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماں کے شکم میں حافظِ قرآن ہو گئے ماں کے شکم میں حافظِ قرآن ہو گئے اور پیدا ہوئے تو شاملِ رمضان ہو گئے اور یہ اجاز تصدق یہ اجاز تصدق ہے میرے غوثِ پاک کا یہ اجاز تصدق ہے میرے غوثِ پاک کا قدموں پہ گر کے چور بھی عبدال ہو گئے قدموں پہ گر کے چور بھی عبدال ہو گئے سرکارِ سیدنا محید دین عبدالقادر جیڈانی رضی اللہ تعالی ایک بازار سے غصر ہے آپ کے جسمِ مقدس پر ایک قیمتی قبع اس قیمتی قبع کو ایک چور دیکھ لیتا ہے اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ کاش میں اس قبع کو چورا سکتا تو میری زندگی سمجھ جائے آپ آگے آگے چلے جاتے ہیں چور پیچھے پیچھے جاتے ہیں جب آپ اپنے حجرے ویرائت میں داخل ہوتے ہیں کسی طرح سے وہ چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے اور جب چور اندر داخل ہو گیا حضرت نے اپنے قبع کو اتار کر اور رکھ دیا اور آپ بارگاہِ الٰہی میں مسکول ہو گئے چور کو فوراں موقع ملتا ہے اٹھتا ہے عام لوگوں کے ہاں چوری کرتا تھا ایک ہی چھڑی سے سب کو گر لیا سرکارِ غوثِ عظم کی قبع کو اٹھا کر اور بگل میں دبا کر اب دروازہ تلاش کرنے لگا ہے انہیری کوٹھری ہے دروازہ نہیں مل پا رہا ہے چور تیوار پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہا ہے اور ادھر حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے ملائد کا دروازہ کھر لیا ہے اور اس لئے کس شاہر نے کہا ہے کہ یہ اجازے تصدق ہے میرے غوثِ پاک کا قدموں پہ گر کے چور بھی عبدال ہو گئے اتنی ہی دیر میں ایک علاقے کا عبدال وصال کر گیا تھا اس علاقے کے لئے حضرت سیدنا خضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدال لینے کے لئے حضور سرکار غوثِ عظم کی بارگاہ میں آزم میں عرض کیا حضور فلا علاقے کا عبدال وصال کر گیا ہے میں اس علاقے کے لئے عبدال لے گیا رہا ہوں جور اندار چھپا بائے پا